نحمدو و نسلی علی رسولِ الكریم اما بعد شابان کی آخری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر ان کے سامنے ایک واضح فرمایا وہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرتا ہوں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شابان کی آخری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے یعنی کہ شب قدر ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو یعنی کہ تراوی کو ثواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لئے گناہوں کے ماف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزے دار کے سواب کی ماند اس کو سواب ہوگا مگر اس روزے دار کے سواب سے کچھ کم نہ کیا جائے گا صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی غصت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں یہ سواب تو اللہ جللہ شانہو ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونڈ پانی پلا دے یا ایک گھونڈ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے ازادی ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم اور غلام کے بوجھ کو ہلکہ کرے حق تعالی شانہو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے ازادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہکار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ قلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالی شانہو قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی یہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں صحابہ اکرام کو جمع فرما کر ان کے سامنے واضح فرمایا اور نصیحتیں فرمائی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق رمضان المبارک گزارنے کی توفیق اطاف فرمائی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین